بہاتر شاہ زفر جدو انگریزاں گرفتار کیتا ہے جڑیاں گاڑاں کٹیاں گرفتاری دے تو بٹے سن آپ دی اتنی داڑی سن تے زعیف سن تے انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گاڑاں کٹیاں وہ بھی تاریخ موجودن او ہڈ سن جڑا سی نا انگریز او جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہ سی تے او بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا جدو ساڑھی باری آئی اسی کے کیتا جدو تو آڑھی باری آئی تے تے دوسری ساڑھے بٹے بزرگنوں بھی کیتا یعنی انہوں نے گاڑاں کٹ دے سی تے ناڑے انہوں نے آ رہے سن جاں مائیوں تے مکبرچ آپ پناہ لئی ہوئی سی تے گرفتار ہو گئے اب بہادر شاہ زفر نوں پھر بہادر شاہ زفر نوں گرفتار کر کے رنگون بیج دیتا جلا وطن کر دیتا تے پانچ سا روپے پینشن دے سن انگریز اتنی بڑی سال اتنے سخین جنہیں گلت تسی کرنے ہو بہادر شاہ زفر اٹھے جا کے انہوں نے نو کہنی انہوں نے کلم دے پیسے نہیں سنو انہوں نے کاغذ دے ناخنہ نا دیوار اٹھتی اپنے شیر لکھ دی رہا کتنا بد نصیب ہے زفر کے دو گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار میں تسی آئے گلن کر دے ہو انگریز اندھی ہیں مرکہ دے ہو جنہوں آپ دے دو پتر تے پوتے مرزا مغل تے مرزا خزر تے ابو بکر انہ دے پوترہ اوہ یا مائیوں مکبرج بیٹھے سن چھپ کے ظاہر غدر انہ نے مچا دے تا قتل و غارت شروع ہو گئی اور قتل و غارت اتنی دیلی وچ ہوئی اے علام اختر شاہ جان پوری لکھیا اٹھارہ سو ستاون کی کہانی اور علام عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی علام عبدالحکیم اختر شاہ جان پوری کی زبانی اے دے وچ بھی نہ لکھیا اے دے وچ ہو اوہ تصویرہ میں موجود ان کے ساڑے بزرگنو اے داڑیاں منڈ کے تے کولو انہار پدے ہوئے ایسی کالے پاڑی بیل دی جگہیں کولو باہ رہے سن اے اوہ اس تصویران جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن اے ساریاں گلنا ساڑے کوڑو موجود ان اے نہیں کسی بغیر دلیل تو گل کرنا ہے قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی پنجابی تو ویسی روزانہ پر لیبریری ہے کتنے لوگ جاندے ہیں بشاک جا کے حساب لوگو سو بندہ بھی کسی لیبریری کتاب پڑھا نہیں جاندے ہیں اے انہوں جناب حریصے دیاں دکانہ کھول دے ہو آہ فوڈ سٹریٹاں لاؤ اور یہ انہوں کھول دے ہو ادھی راتی بھی جاواتے ہو ہتھانا لگے ہونے اور انہوں مٹھائیاں کھواؤ جناب بریانیاں کھاؤ انہوں کتابیں پڑھنی ہیں جیسی تا نہیں سنیا تو نہیں سنیا تو کتاب خرید پھر راتی ارک ریزی کر پھر پڑھ جی راتی فلمہ بیکھانا لاؤ بندہ تم کی پتا ہے کہ اہد وچکی لکھے ہو اہد وچکی لکھے ہو اہد وچکی لکھے ہو اہمیو اسپتال آرہ جیڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو ایسی ہو ایس مجاہد نے انہوں قتل کی تا سی کالے پڑھنی اوہ دے نا تے ہسپتال بڑھے ہویا شیر علی خان مجاہد اے جیڑے سبزی بنا رہے سی چھوڑی نا اے دو تے دورے تے گیا وائے سرائے لارڈ میو اوہ دے تہیہ کی تا سی بہنو مار دینے اونے اٹھ کے چھوڑا لائے اوہ چھوڑی ہو نہیں اونے جنابی دے ٹکڑے کر دی مقدمہ چلے آتے انگریز جاجنے کیسی اسی تے میو انہوں زندہ رکھاں گے تیرا نا کسے نہیں لینا تسی دس ہوگا آج تو پہلے تسی نا کہا دی سنیا اے شیر علی دا اے پوری داڑی پکڑی رکھ دوتی بدی ہوئی اے گلہ جڑیان اے ساڑھے ناڑ کوئی گال تاں کرے جو پہلے کوئی پڑھنے کیا بے انہوں در دیئے بے کہ مولانا دلیل ناڑ گال کرنے انہوں بکتم کیا گئے گفتم کیا بہدور شاہ زفر دے دو میں پتر گرفتار ہو گیا مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا مرزا خزر بھی گرفتار ہو گیا پوترہ ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا جنہوں گرفتار ہو گیا اڈسن یہ بڑا ظالم انگریز سی انہیں بگی ویچ پایا تے ہوتے سائبان دے دیتا انہوں دے جتنے خدام نار سن پیدل چال رہے سن رستے جدو آئے نا تو ظالم دا پتر ہڈسن نو بگی دیا گیا ہو گیا کہندہ روکو پھر وہ دو میں شہزادہ نو کہنے لگا مرزا مغل تے خزر نو کے تھلے اترو پوترہ نو بھی کہا تھلے اترو انہوں نے تھلے اتار کے کہندہ آپ نے کپڑے لاؤ دے ہو کپڑے لاؤ کے انہیں آپ نے پسٹل نا تینہ شہزادہ نو شہید کی دے سا تو یہ ناں گریزاں نیاں گلنگ کر دے انتی بہادر شاہ زفر دے شہزادہ پترہ دے پتر دے انتی سن جنہیں جو کم سن چھوٹے بھی سن دے بیمار بھی سن انہیں ہر ایک نو انتیاں نو پھانسی دے جتی سی تو جو کچھ انہیں بیٹیاں نار دے انہیں نوہ نار دے انہیں نواسیاں نار جو کچھ ہویا ہو تو میں تھے بیان نہیں کر سکتا یہ انگریزاں نیاں گلنگ کرنے ہو اے پاکستان خون دیاں اوہ ساڑے بزرگاں نے قربانیاں دیتی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بیج دیتے گئے تے کالے پانی انہیں گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے تے جدو علامہ فضل حق خیر آبادی آئین ٹوکرہ چاہ کے جا رہے سن منجدہ لباس پائے ہوئے ایسی اور منجدہ لباس وی یہ دے ویدی تصویر موجود ہے منجدہ لباس منجدہ بوری پاؤنے تے منجدہ چھاڑا مار کے پرے چلی جان دی اوہ تے اتنی چوب دی علامہ فضل حق خیر آبادی منجدہ لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرہ ان سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شیر پڑے فرمایا فرمایا فضل حق خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں لامت طرف زمبن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لہن دین نہیں ہے یہ عیسائی ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں آگے کیا فرمایا فولاؤں کفرن بنسن محکمن فلیسا للمر المحق مراؤں فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے بس فرمایا یہ تو نص محکم سے حرام ہے فرمایا کسی حد پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا مٹی در ٹوکرہ چاہیاتے فرمایا جرم میرا کوئی نہیں صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے باقی رہ گیا فرمایا میرا مسئلہ میں مونج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سام کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں اور تمبے جیسی مجھے غزا دیتے ہیں تو کیا فضل حق خیر آبادی ڈر گیا مٹی در ٹوکرہ چاہ کے پہلے شیر تے اے پڑے آخر تے پھر کہن لگے باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان تو اس حالت میں کے اندر بھی مونج کا لباس پہن کر جسم سے خون بہ رہا ہے میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں آج ان کے تذکری کوئی نہیں اے نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل حق خیر آبادی کون تھا آمداللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دیلی کے چاندری چوک پر آٹھ دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے اب مولانا سب کٹ جائیں گے لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمداللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے آٹھ دن تک خون ٹپکتا رہا آٹھ دن تک خون ٹپکتا رہا اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا ورنہ تو ہر چیز منجمید ہو جاتی ہے اگر صدیوں کے بعد کوئی منظر دیکھنا ہونا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے لیکن چونکہ ادھر سے سازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنے بندوں کا نام ہی نہیں لیتے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی لبیک والے بڑے انتہاب پسند ہیں بڑے دہشت درد ہیں بڑا ان کی جناب یہ ملک بند کر دیتے ہیں یہ فلان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے خلاف جائے وہ کریک ڈاؤن ہوا کیوں جی پھر اس کے بعد لوگ کرنی نہیں جی نہیں ہو تو واقعی جی دے خوشی ہو نا ملک بند کی تا ہے ایک سازش لوگ پتا ہوں دا کوئی نہیں جہاں بانی سے دشوار ترہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اقبال کہتا اوہ شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلمہ نے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے افغانستان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی داڑیوں والے لوگ تیار کیے گئے پکڑیاں باندھ کر ان سے قتل عام کروایا گیا مسجدوں میں ممت دماغی ہوئے بعد میں کہا کہ یہ مولوی ہوتی ہی ایسے پھر کسی کو پورا افغانستان اجڑ گیا کسی نے چوم ہی نہیں کی پھر عراق کے اندر ہتھیاروں کا بانہ بنا کر عراق کے اندر تباہی مچا دی دی امریکہ پھر بھی عدل والا ہے اور یہاں ایک گستاخر حصول کے لیے کوئی خالی مقدمہ درجہ ہو جائے تو پورا کفر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سازشیں ان کی ہیں نہ انہوں نے دین پڑھنا ہے نہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھنا ہے اور کسی کو اچھی گل بھی سنو اوہ چھوڑو جی ایمی مولوی لگے ران دن اوہ چھڑو مولویوں نے کی پتا ہے